بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس فیلکم ان ایتھینٹک ایڈوکیشن چینل سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نکلی فیلک ایرومیٹک سبسٹیٹوشن ریاکشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے نکلی فیلک ایرومیٹک سبسٹیٹوشن ریاکشنز کا ایک سیکنڈ میتھڈ جو تھا یہ سکپ ہو گیا تو آج ہم یہ جو سیکنڈ میتھڈ جو ہے یہ ڈسکس کریں گے تو اس سیکنڈ میتھڈ کے طرح بھی ہم بینزائن بنا لیگے ہم نے فرسٹ اور تھرڈ میتھڈ جو ہے ڈسکس کیا فرسٹ میتھڈ کے اندر جو ہم نے بینزائن بنایا ٹھیک ہے اور اسی طرح سیکنڈ میتھڈ جو ہے اس کے طرح بھی ہم بینزائن بنائیں گے ٹھیک ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھیں گے بینزائن انٹرمیڈیٹ کو طور پر بنتا ہے تو اس کو ہم نیکس جو ہے ریاکشنز بھی اس کے آگے کروا سکتی ہیں تو ہم اسی طرح ایک ایرومیٹک ہلائیڈ لیں گے یہ ہمارے پاس ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے اس کے اوپر ہیلوجنس لگا ہوا ہے اس کو ہم کیا پروائیڈ کریں گے این اے ویچ پروائیڈ کریں گے این اے ویچ پروائیڈ کریں گے تو این اے ویچ پروائیڈ کیا تو پہلے پہلے ہمارے پاس بنزائن بنے گا بنزائن سے ہم نے نیکس پینول بنانا ہے تو اس کو ہم اینیو ایچ پروائیڈ کریں گے اینیو ایچ ہمارے پاس ایک سٹونگ بیس ہے اینیو ایچ کے اندر دو سپیشیز ہمارے پاس اینی پوزیٹیب بھی ہوتا ہے اور او ایچ نیگیٹیب بھی ہوتا ہے او ایچ نیگیٹیب بیسیکلی یہ بیس ہمارے پاس ہے بیس یہاں سے یہ بیس کیا کرے گی یہ پروٹان پک کرے گی کہاں سے پک کرے گی بیٹا کاربن سے یہ ہمارے پاس الفا کاربن ہے یہ بیٹا کاربن یہ بھی بیٹا کاربن ہے پروٹان ادھر سے پک کر لیں پروٹان ادھر سے پک کر لیں ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے اگر پروٹان ادھر سے پک کریں گے بنزائن ادھر بنے گا پروٹان ادھر سے پک کریں گے تو بنزائن یہاں پہ ہمارے پاس ڈبل بونڈ آئے گا تو اس کے دروں ہم نے یہ پروٹان پک کیا یہ نیگٹیو چارج یہاں پہ لے گیا ہے یہ نیگٹیو چارج ہے اس کے درو ہم یہاں پہ یہ شفٹ کروائیں گے اس کو بونڈ بنا دیں گے اور کلورو گروپ کا یہاں سے نکال دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنزائن بان گیا ٹھیک ہے اسی طرح بنزائن اگر ہم یہ پروٹان ادھر پک کرتے ہیں تو یہ نیگٹیو چار ادھر آیا نیگٹیو چار کو ادھر ڈی لوکلائز کروا کے کلورو نکالا تو یہاں پہ یہ ڈبل بونڈ آ جاتے ہیں اوورال بنزائن ہمارے پاس یہ بن سکتا ہے یا بنزائن یہاں پہ بھی ڈبل بونڈ آ سکتے ہیں تو اگر ہم اس سے اس کو لے کے چلتے ہیں تو اس سے ہم میں پروڈکٹ بنا رہا ہوں اگر آپ ٹھیک ہے یہ اس سے میں پروڈکٹ بنا رہا ہوں اور اس سے جو بنیں گی یہ آپ کے لیے ہوں ورکہ یہ آپ جو ہے اس کا سلیشنز کر کر کے ٹھیک ہے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو آپ سے یہ سول بنا ہو تو آپ پھر بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ کس طرح سول ہوتا ہے نیکس جو ہے میں یہ ڈیلیور کروں گا اس کے پاس یہ بیس جو ہے ہمارے پاس اگین بیس جو ہے اس بنزائن کے مولیکول کے اوپر اٹیک کرے گی کس طرح سے اٹیک کرے گی یہ دیکھتے ہیں یہ بیس جو ہے یہاں پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے بیس ادھر سے بھی اٹیک کرتی ہے اگر یہ بیس ادھر اٹیک کریں یہ بونڈ ہم ادھر شفٹ کریں گے اور نیگیٹیو چارج ہمارے پاس اس کاربن پہ آتا ہے اگر یہ بیس ادھر اٹیک کریں او ایچ ادھر اٹیک کریں یہ یہ بونڈ ادھر نیکس کاربن پہ شیفٹ ہوگا تو نیگیٹیو چارج اس کاربن پہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مرضی اٹیک کروا سکتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کی پروڈکٹ بنیں گی دو طرح کی ہمارے پاس فینول بن سکتے ہیں فینول یہ بھی فینول ہے سیم پروڈکٹ ہے یہ بھی فینول ہے سیم پروڈکٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم یہاں پہ اٹیک کروا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اٹیک کر نیگٹیو چارج ادھر شیفٹ آ یہ نیگٹیو چارج ہے نیگٹیو چارج جو ہے یہاں پہ اس کو ووٹر بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو ووٹر سے ہم کیا کریں گی نیگٹیو چارج کیا کرے گا ووٹر سے ایک پروٹان پک کر لے گا تو او ایچ جو ہے ہمارے پاس یہ ایسا چارج آ گیا اور اسی طرح یہ نیگٹیو چارج ہے یہاں سے ایک پروٹان اس کے ساتھ آ جاتا ہے اسی طرح یہ نیگٹی چپ موٹر سے ایک پروٹان پک کر لیں تو یہاں سے اس نے پروٹان پکیا او ایچ نیگٹیو ریموو ہو گیا اور پروٹان یہاں پہ ایسا چیز آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ میتھرڈ ہے سیکنڈ میتھرڈ کے اندر بھی ہم نے بنزائن فوم کی ہے اور اس بنزائن کا ہم نے جو ہے نیکس جو ہے پھر دوبارہ بیس کے ساتھ ریاکٹ کروا کے فینول فوم کی ہے that's all thank you if you have any question then you may ask in comment box اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی question ہے تو آپ نیچے comment box میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ